اسلام علیکم لاہور نیوز کی سپیشل الیکشن ٹرانسپیشن کا سلسلہ جاری ہے ابھی تک کی جو صورتحال ہے لاہور شہر کے اگر ہم بات کرتے ہیں تو نیشنل اسمبلی کے لاہور شہر کے چوتل جو ہیں وہ چودہ حلقے ہیں اور چودہ حلقے جو ٹوٹل ہیں ان تمام کے ریزرٹس غیر حتمی غیر سرکاری نتائج کے مطابق پاکستان مسلم لیگ نواز نو سیٹے لینے میں کامیاب ہوئی ہے تین سیٹے انڈیپینڈنٹ امیدواروں نے حاصل کی ہیں جبکہ آئی پی پی دو سیٹے لینے میں کامیاب ہوئی ہے پی پی کی بات کریں تیس سیٹے ہیں ٹوٹل جن میں سے اٹھائیس کے ریزرٹس ابھی تک محصول ہو چکے ہیں ذرائع کے مطابق غیر حتمی غیر سرکاری نتائج کی یہ ہم بات کر رہے ہیں پاکستان مسلم لیگ نواز کے پلڑے میں انیس سیٹے ہیں انڈیپینڈنٹ امیدوار آٹھ سیٹے لینے میں کامیاب ہوئے ہیں جبکہ آئی پی پی کے حصے میں پنچواب اسمبلی کی ابھی تک ایک سیٹ آئی ہے بات کریں گے جی کل سارا دن کی آج سارا دن کی اور الیکشن ہوئے لوگ گھروں سے باہر نکلے ٹرن آؤٹ کتنا رہا ہمارے ریپورٹرز فیلڈ میں موجود رہے ان کے کیا کیا ایکسپیرینس رہے اور خاص طور پر آج کا دن بہت اہم ہے کل سب لوگ یہ کوشش کر رہے تھے کہ ٹائم لی نکلیں جلدی نکلیں دیر سے نکلیں لیکن اپنا ووٹ کا ضرور کریں اور آج سب سے ہی بلکہ کل شام پانچ بجے سے ہی تمام لوگوں کی نظریں ہیں جی فارم فورٹی فائی پر کل نظریں تھی اور آج ہے جی فارم فورٹی سیون پر نظریں کہ جلدی سے جلدی الیکشن کمیشن کی جانب سے کنفرم ریزرٹ بتا دیے جائے چاہے وہ سیاسی جماعتیں ہیں چاہے ہمارے لوگ ہیں ڈرائنگ رومز میں بیٹھے ہوئے لوگ بات کر رہے ہیں کہ کون سی جماعت جیتی ہے کس طرح سے حکومت بنے گی اور خاص طور پر جو اب آنے والے مرحلے ہیں وزیراعلا کون ہوگا وزیراعظم کون ہوگا کس طرح سے پاکستان کے مسائل کو حل کرنے کی کوشش کی جاری ہے بات کریں گے جی ہمارے پینلیسٹ ہمارے ساتھ موجود ہے لاہور نیوز کے تینوں سینئر ریپورٹرز ہمارے ساتھ اس ٹرانسمیشن کا حصہ ہیں سوہل کیسر صاحب ہے سجاد کاسمی صاحب ہے عبران اکبر صاحب ہے آپ تینوں کو ہم ٹرانسمیشن میں خوش آمدید کہتے ہیں سوہل صاحب کیسا رہا کل کا دن اور آج سب کا انتظار ہے غیر حتمی غیر سرکاری نتائج تو ہم بتا رہے ہیں لیکن ہمیں بھی اور دیکھنے والوں کو بھی انتظار ہے فارم سینٹالیس کا کہ الیکشن کمیشن بتا دے کہ بھئی یہ فائنل ہوا ہے یہ جیتا ہے یہ ہارا ہے صدرہ جی وہ ہے نا جی کہ بازی چاہیت فال ہے دنیا میرے آگے ہوتا ہے شبہ روز تماشا میرے آگے تو بس تماشے چل رہے ہیں کھیلیں کودیں چائے پیئیں وہ دیکھیں کافی بھی آگئی چائے بھی آگئی بس کچھ بات کریں گے تو ہر موقع پہ ہر جگہ پر کچھ نہ کچھ نیا سیکھنے کو ہوتا ہے اور پھر جب ہم اپنے ملک کی بات کرتے ہیں تو یہاں تو خیر بہت ہی کچھ نیا سیکھنے کو ہوتا ہے بہت کچھ ایسا ہم نے دیکھا جو پہلے ماضی کے انتخابات میں ہم نے کبھی ہوتے ہوئے نہیں دیکھا کہ جو کچھ انتخابات سے پہلے ہوا پھر جس طرح سے ایک سینیریو بنایا گیا پھر پولنگ شروع ہونے کے بعد تک جو تجزیعے سامنے آتے رہے بشمول ہمارے بھی اور جیسے جیسے پھر انتخابات اس کی ووٹوں کی شرح سامنے آتی گئی تو ویسے ویسے تجزیعے بھی جو ہیں وہ آہستہ آہستہ بدلتے گئے رخ بدلتے گئے اور پھر یہ ہوا جی کہ آروز کے آفیس میں پہنچے کہ چلیں وہاں سے کچھ ریزرٹس مل جائیں گے تو آپ نے دروازے بند پائے پلیننگ یہ تھی جی کہ آروز کے آفیس کے باہر ایک سکرین لگی ہوگی اس سکرین پر ریزرٹس آئیں گے اور سب میڈیا پرسنز جو وہاں کے ووٹرز ہیں وہ دیکھ پائیں گے لیکن سکرین لگی آروز کے آفیس میں جانے کی اجازت ملی البتہ پولیس اہلکار بہت سارے آرو آفیسز میں دیکھے گئے مدائج کا سلسلہ روک دیا گیا ریزرٹس تاخیر سے آنا شروع ہو گئے اور پھر آروز کی طرح سے بتایا گیا جناب آپ یہاں کیا کرنے کھڑے ہیں ہم نے تو ریزرٹس جو ہیں وہ مرتب کر کے الیکشن کمیشن کو بھی دیں آپ تو الیکشن کمیشن آپ کو ریزرٹس دے گا باگم باگ پھر الیکشن کمیشن میں پہنچے انہوں نے کہا آپ صبر کریں اتنی کیا جلدی آپ کو دے دیں گے ریزرٹس کوئی بات نہیں کہیں بھاگے نہیں جا رہے تو اس کے بعد سے انتظار ابھی تک جو ہے وہ چل رہا ہے بہت سے ہلکوں کے ریزرٹس آ رہے ہیں آپ کیسے آ رہے ہیں کس طرح سے وہ پچاس پچاس ہزار کی لیڈ والے لوگ بھی ہار گئے اور دو دو ہزار کی لیڈ والے بھی چل گئے اور لاہور میں ایک ہلکیا کا جو ریٹرننگ آفیسر ہے اس کو صبح آٹھ بجے تبدیل کیا گیا صبح آٹھ بجے مطلب این مدان جنگ میں ایک جرنیل کو تبدیل کر دیا گیا دنیا میں کبھی نہیں کہیں نہیں ہوتا آگے بڑھتے ہیں پی پی ایک سو اکی آون سے مسلم لیگ نون کے امیدوار سوہیل شاکت برٹ 38,232 ووٹ لے کر کامیاب قرار پائے ہیں جبکہ ازاد امیدوار حماد علی 15,849 ووٹ لے کر دوسرے نمبر پر ہیں ابھی جو ریزرٹ سامنے آرہا ہے وہ ہے جی پنجاب اسمبلی کی سیٹھلکہ 151 جس میں مسلم لیگ نون کے امیدوار سوہیل شاکت برٹ کے بارے میں بتایا جو رہا ہے جی 38,232 ووٹ لے کر یہ کامیاب قرار پائے ہیں جبکہ ازاد امیدوار حماد علی 15,849 ووٹ لے کر دوسرے نمبر پر ہیں غیر حتمی غیر سرکاری نتائج موصول ہونے کا سلسلہ جاری ہے پی پی 151 کا ریزرٹ آیا ہے جو ہم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں مسلم لیگ نواز سے تعلق رکھنے والے امیدوار سوہیل شاکت برٹ 38,232 ووٹ لے کر کامیاب جبکہ ازاد امیدوار حماد علی 15,849 ووٹ لے کر دوسرے نمبر پر ہیں اہم خبر ہے جی پی پی 151 سے ریزرٹ آیا ہے جو آپ تک پہنچا رہے ہیں ہم نولی کے امیدوار سوہیل شاکت برٹ جیت سمیٹ کر پہلے نمبر پر آئے ہیں 38,232 ووٹوں کے ساتھ جبکہ ازاد امیدوار جو کہ ان کے مددے مقابل تھے حماد علی 15,849 ووٹ لے کر دوسرے نمبر پر ہیں اہم حلقوں سے نتائج آنے کا سلسلہ جاری ہے پی پی 151 کے جو ریزرٹ موصول ہوئے ہیں وہ ہم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں پاکستان مسلم لیگ نواز سے تعلق رکھنے والے سوہیل شاکت برٹ 38,232 32 ووٹ لے کر کامیاب ہوئے جبکہ 15,849 ووٹ لے کر آزاد امیدوار حماد علی دوسرے نمبر پر ہیں یہ آپ اپنی سکرین پر لاہور نیوز کی سکرین پر فارم 45 بھی دیکھ رہے ہیں جس کے مطابق ریزرٹس آپ تک پہنچائے جا رہے ہیں اور بتایا جا رہا ہے غیر حتمی غیر سرکاری نتائج کے مطابق پی پی 151 سے پاکستان مسلم لیگ نواز سے تعلق رکھنے والے سوہیل شاکت برٹ 38,232 ووٹ انہوں نے حاصل کیے ہیں اور یہ کامیاب ہوئے ہیں جبکہ جو آزاد امیدوار ہیں ان کے ووٹ ان سے تقریباً آدھے ہیں اچھے خاصی لیڈ ہے 15,849 ووٹ ہیں جی جو ہمباد علی ایوان ہے انڈیپینڈنٹ امیدوار ہے دوسرے نمبر پر آئے ہیں ناظرین سلسلہ آپ کے سامنے ہے جی پہلے الیکشن ووٹ اور آپ ریزرٹس آنے کا سلسلہ جاری ہے پیپلز پارٹی پہ میں سلسلہ آنا چاہوں گی شکوے شروع ہو گئے ہیں دھاندلی کا شور اٹھنا شروع ہو گئے ہیں اور سپیشلی جو الیکشن کی شفافیت ہے اس پہ کوسٹن مارک اور سب سے بڑی بات انہوں نے جو کی ہے کہ بلاول صاحب نے جو لاہور کو چنا ہے الیکشن لڑنے کے لیے ان کو سزا مل گئی ہے ان کو ہرا دیا گیا ہے اچھا جی یہ میں بھی ان کی باتیں سن رہا تھا اور مجھے حسی بھی آ رہی تھی کہ ایک وقت میں انسان کس طرح کی کس طرح کا عمل کرتا ہے اور دوسرے وقت میں کس طرح کی بات کرتا ہے اپنے اس عمل کے بلکل خلاف بات کرتا ہے آج ووٹ کا احترام یاد آ گیا بڑی اچھی بات ہے آنا چاہیے ووٹ بہت مقدس ہے لیکن اگر اسی ووٹ کا احترام کراچی کی میرشپ کے درمی دوران بھی کر لیا جاتا تو کتنی اچھی بات ہوتی جہاں واضح مینڈٹ رکھنے والی جماعت کو کس طرح سے انہوں نے مطلب بیک کر کے تو اپنی میرشپ بولے لی مرتضی بھاپ صاحب میر کراچی بن گئے اور جو کچھ وہاں پر ہوا اگر اس دور میں جماعت اسلامی کے خدشات انہوں نے دور کر دیئے تھے تو آج ان کے بھی ضرور ہونے چاہیے ہم تو ان کے ساتھ ہیں اگر اسی بات کا اظہار چیرمنن سینٹ کی جب منتخب ہوئے تھے اس دوران بھی کر دیا جاتا تو بڑی اچھی بات ہو جی کہ ہم ووٹ کا احترام کرتے ہیں اور ہم تو ایسا کوئی کام نہیں کریں گے جو جمہوریت کے خلاف ہو اور اس کے ساتھ ساتھ اب یہ چھو پھر جو مخلوط حکومت کا حصہ بنے اور اس میں سولہ مہینوں تک قوام کی خال کھینچی اس میں برابر کے شریک رہے اگر اس پر بھی دول پاس بول دیے جاتے کہ جناب ہم تسلیم کرتے ہیں کہ ہم اس حکومت کا حصہ تھے جس میں مہنگائی آسمان پر پہنچ گئی جس میں لوگوں کو بڑی اچھی بات ہوتی اب شاید اس لیے ان کو زیادہ پرابلم ہو رہی ہے کہ بلاول صاحب ایک مطلب بڑے سیاسی گھرانے کے چشم و چراغ ہیں ایک نیچر ہوتی ہے پارٹی چیرمن ہے تو ایک سائکی بن جاتی کہ ہم تو بھائی اتنے بڑے گھرانے کے فرزاند ہیں اتنے بڑے سیاسند جہاں پہ ہم نے قدم ڈال دیا ہے اب وہ علاقہ مارا ہے ان کو تراز یہ ہے کہ دیکھیں نا رات یاسمین راشد ایک بڑے لیڈر سے جیت رہی تھی تو اس لیڈر کو دبارہ جتوا دیا گیا ہے تو ہمارا بھی لیڈر بڑا ہے تو اسے کیوں نہیں جتوایا گیا اب رزرڈ چیک کریں اتات آراد 127 سالکے میں بلاول کے مدے مقابل اٹھانوے ہزار ووڈ اس نے لیڈی بلکل ایسا ہی ہے سیکنڈ پہ پی ٹی آئی کے ہمیت کی آفتہ آزاد میدوار زہیر باز کھوکر نے بیاسی ہزار ووڈ بلکل ایسا ہی ہے اب بلاول صاحب نے پندرہ ہزار پانچ ووڈ لیڈی ہے اور یہ کسی کھانے میں پیٹ بیک نہیں رہی اب آپ بتائیں کہ پندرہ ہزار پانچ ووڈ یہ آپ کس طرف لے کے جائیں گے اور کس طرح اس کو کریں گے کسی نے کوئی بہیمانی یا دھانلی کرنی ہے اس کا بھی کوئی پیمانہ ہوتا ہے سچان صاحب گفتگو کا سلسلہ ہم یہی سے جوڑتے ہیں لیکن یہاں پر وقت ایک شوارٹ بریک آب واپس آ رہے ہیں پر کے بعد ایک بھر سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں ناظرین الیکشن سپیشل ٹرانسمیشن کا یہ سلسلہ ہے اور پل پل بدلتی جو صورتحال ہے اس سے ہم آپ کو آگاہ کر رہے ہیں سپیشل ٹرانسمیشن کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے بریک سے پہلے جو پریس کانفنس ہوئی ہم نے دیکھی اور ادھر نون لکھ کہہ رہی ہے کہ ہم جیت کا جشن منانے والے ہیں اور پانچ بجے بتایا جا رہا ہے خبر ہے کہ نواز شریف صاحب خطاب کرنے والے ہیں جیت کی خوشی میں دیکھیں صدرہ چونکہ اس وقت مومنٹم جو ہے وہ بنگیا ہوگا ہے اور ریزرٹ چاہے شام تک مکمل ہو جائیں اور اب چونکہ صورتیں جو ہے وہ اب مجموعی طور پر سامنے آ چکی ہے اور اس وقت اگر دیکھا جائے تو کل تو جو تھا وہ بالکل ہی آپ کے ساب کے سامنے اور جو مومنٹم مندہ بنا کہ ہم رات کو لائیو بھی تھے اور ساست بتا بھی رہے تھے مگر رات دو بچ کے سینتیس منٹ پر چیف لیکشن کمیشن پاکستان آتے ہیں وہ آ کر فوری طور پر ایک پریس لیس جاری کرواتے ہیں کہ ریٹرننگ افسران آدھے گھنٹے میں ریزلٹ فراہم کر دیں نہیں تو ان کے حلاف کاروئی ہوگی دو بچ کے کوئی ترتاریس منٹ پر یہ عمل شروع ہوتا ہے تو آدھا گھنٹہ بھی گزر جاتا ہے آدھا گھنٹہ گزر جاتا ہے مگر ہم آپ بلیو کریں کہ تمام ریٹرننگ افسران سے رات صبح اور اب تک جو ہے وہ ریزلٹس جو ہیں وہ ان سے مانگتے جا رہے ہیں اور آتے بھی جا رہے ہیں مگر کل جو ہوا کہ دو بچ تک ریزلٹ نہیں آرہا تھا پروسس سلو ڈاؤن ہے بہت زیادہ جی بہت زیادہ پروسس سلو ڈاؤن ہوا ہے جس کے اوپر جو ہے واویلا مچا واویلا یہ مچا کہ کوئی چیز آئی نہیں رہی تھی جو ناظرین کو بتا سکیں کہ جی آپ کا یہ کینڈیٹ جیت گیا ہے ہار گیا ہے کہاں پہ ہے کہاں پہ نہیں ہے دو ہزار اٹھارہ کے الیکشن میں بھی ہم لاہور نے اس میں ہی تھے ہم نے وہ کبر کیا اور میں بھی روڈ پر تھی ریپورٹنگ میں سٹیج تیار ہو گیا شام کو الیکشن ہتم ہوا ایک روایت ہوتی ہے الیکشن کمیشن کی کہ ایک مکمل حلقے کا اعلان کر دیں تاں کے لوگوں کو پتا ہو کہ الیکشن کمیشن زندہ ہے وہ کہاں پہ ہے ایک کام سسرہ جاری ہو چکا ہے روایت نے قائم ہوئی اور یہ 76 سال میں پہلی دفاع ایسا ہوا ہے کہ الیکشن کمیشن نے رات ڈھائی بجے تک کوئی بھی ایک اس کا اعلان نہیں کیا حلقے کا کہ یہاں پہ کوئی بندہ امیدوار جیت گیا ہے یہ بھی جو ریزرٹس آئے ہیں یہ بقاعدہ جو فارم فورٹی فائف کے بعد فارم فورٹی سیون کی طرف ہم جب بڑے تو وہ آنا شروع گیا اور اس میں بھی بہت زیادہ تگو دو تھی پچھلے سالوں میں جیسے ہمیں ایک گھنٹے کا ہوتا ہے کہ ہم غیر سرکاری نتائج میں آپ کہاں تک سنیں گے ہم کہاں تک سنیں گے آپ سکاتے جائے ہیں لوگ سن رہے ہیں ہم سے چکے کل کے اور اب تک جو ہے رات آئی ہے بیچ میں اور ہمیں یہ نہیں پتتا چلا کہ وہ رات کب ہوئی اور کب ہم یہاں پہ یعنی کہ یہ تمام سلسلے جو ہیں ہر کسی کے ساتھ آئی ہیں یہاں پہ سویل صاحب کل سے جاگ رہے ہیں سجاد صاحب جو ہیں وہ کل سے محنت کر رہے ہیں تمام لوگ جو ہے ایک ٹیم کی طرح ورک کر رہے ہیں اور یہاں پہ پورے لاہور میں لاہور بولتا ہے جی پورے پاکستان کی نظریں ہی میک ہے تو پنجاب کی نہیں پورے پاکستان کی نظریں لاہور پہ ہیں اور یہاں سے تخت لاہور ہے شہر اقتدار ہے یہاں سے وزیراعظم نکلتے ہیں بنتے ہیں اور اس کے اوپر اب مجموعی طور پر لاہور میں وہ تیس سبائی ہلکے ہیں بڑے جو ہلکے ہیں وہ چودہ ہیں اب جو ریزلٹس ہیں وہ مجموعی طور پر تقریبا آ چکے ہیں تقریبا کہہ سکتے ہیں آج کچھ پی پیز کے ریزلٹ ہیں جو ابھی جو ہے تیار ہو رہے ہیں مگر میں یہ کہوں گا کہ پکچر کلیر ہوتی نظر آرہی ہے ہاں جی پکچر کلیر ہو چکی ہے تقریبا یہ آپ کو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ کاش دلوں کے بھی الیکشن ہوتے سویل سب کاش دلوں کے بھی الیکشن ہوتے اور ہم داندلی کڑتے اور جیت لیتے یہ کہ یہ الیکشن جو ہے اس طرح الیکشن ایک نا پیشن ہے پیشن کی طرح ہم بھی ورک کر رہے ہیں لوگ بھی ورک کر رہے ہیں تمام لوگ ورک کر رہے ہیں اور اس میں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ مجموعی طور پر اگر دکھا گیا ہے ہمیں لاہور شہر میں تو لاہور شہر میں مجھے کمز کم کمز کم مجھے کسی اور کا نہیں پتا ہے مگر میں یہ سمجھتا ہوں کہ سب کوئی کل کا دن الیکشن کور کرنے کا مزہ نہیں آیا نہ آپ کا موگائل چل رہے ہیں چل رہے ہیں نہ سگنل چل رہے ہیں اور کہاں کہا اچھا فرض کریں ہم ایک اپنا ایز لائیو یعنی کہ لوگوں کو دکھانا ہی ہے وہ کر کے اگر کوئی آفیس بجھوائیں گے تو اتنی دیر میں تو کام اتم ہو جائے گا ٹھیک ہے مقصد یہ کہنے کہ کل کا دن ایسے تھا کہ جسرہ ہم اس سے ایک دن پہلے جو تھے وہ زیادہ مومینٹم میں تھے کل ایک تو مومینٹم مکمل طور پر بریک کیا گیا اور اس کے بعد سارا دن اور ساری رات کے بعد صبح جب سوا چار بجے ریزلٹ شروع ہوئے تب ایسے لگ رہا تھا کہ اب ہماری اید شروع ہوئی ہے کیونکہ وہ آنا شروع ہوئے مومینٹم بننا شروع ہو گیا امران یہی سوال جو آپ اٹھا رہے ہیں بلکل ایسے ہی ہے کہ سم ٹائم جو ہے وہ ہم اپنے موبائل سے ویڈیوز فوٹیج زیادہ کام کر رہے ہوتے ہیں سپیشل سیکٹری سویل ساب سپیشل سیکٹری الیکشن کمیشن پاکستان آ کر ایک پریس کامفرنس کرتے ہیں رات کو تو وہ کیا کہتے ہیں اند پہ شکر ہے تھوڑا سا مان ہی لیا اینڈرینیو حرم ہے تو کوئی جو سیکٹر ہے ای اس رو inimی سیکٹری سوشل ٹوڈیا م expand افضل افضل اس کی بات یہ ہے کہ یہ جو الیکشن کا تہوار آتا ہے یہ پانچ سال بادہ ہے بخصران باد قسمتی ہے کہ پہلے بھی آجاتا ہے لیکن یہ ہماری جو عید ہوتی ہے یہ اس طرح کا ایک تہوار ہے جس میں ہم نے کوارڈینیشن کر کے ایک دوسرے کو پوچھ کے مل کے بیٹھ کے گب شپ کر کے ووٹ ڈال کے ریزلٹ کا انتظار کرنے کے لئے ہمیں بالکل ہاتھ پاؤں باندھی گئے موں پہ ٹیپ لگا دی گئی خاص طور پر میڈیا کے عام لوگ اگر دلچسپی کم رکھتے ہیں تو ٹھیک ہے ورنہ ہمارے لئے تو ہم نے تو ٹارگٹ رکھے ہوئے تھے کہ اس طرح ہم نے ریزلٹ دینا اتنے بجے ہم نے اتنا ریزلٹ مکمل کر لینا یہ جب فارم فورٹی فائیو کمپلیٹلی دس سے گیارہ بجے آرو آفیس پہنچ چکے ہیں وہ ہمیں باہر بھی موبائل پہ فوٹیج دے چکے ہیں وہ سارا کچھ کر چکے ہیں تو فورٹی سیون کو سائن کرتے ہوئے اور فارم فورٹی فائیو کو الیکشن کمیشن کی اس پر لوڈ کرتے ہوئے ویب چارٹ پہ کتنا ٹائم لگتا ہے اب لاہور کے نتائج آپ کے سامنے آگے ہیں میرے سامنے بھی پڑے ہیں اینے کی چودہ سیٹوں میں سے تین سیٹیں پی ٹی اے کے ہمیت کی آفتہ بیدواروں نے جیت کی ہے نو سیٹیں جو ہیں وہ نونلی کے پاس ہیں دو سیٹیں آئی پی پی کے پاس ہیں اور سبائی سیٹوں کی بات کی جائے تو تیس میں سے سات سیٹیں پی ٹی اے کے ہمیت کی آفتہ بیدواروں نے جیتی ہیں ایک ای بی پی نے اور باقی سیٹیں جو ہیں وہ ساری تمام کی تمام بائی سیٹیں وہ نونلی کے پاس ہیں اگزیکلی ان کا الہاق ہے سیٹ ارجسپنٹ بھوتی رہی ہے دیکھیں وہ لوگوں سے مانگ رہے اپنا ووٹ جانگے کیوں وہ ٹھیک ہے یہ تو پکا الہاق ہے انتخابات یہ نگران حکومتوں کا کنسپٹ ہے یہ دنیا میں شاید ہی کئی پایا جاتا ہو جب نگران حکومت قائم ہوتی تو سمجھ لیں کہ کچھ گڑڑ والا معاملہ جو شروع ہو گیا اگران حکومت کا کنسپٹ ہے نگران حکومت کا کنسپٹ ہے اس بندے کو سلیوٹ پیش کرتے ہیں جس نے ایک سو تیس ہلکے کا فارم فورٹی سیون سائن کرنے سے زبردستی انکار کیا اس کا تبادلہ ہوا نئے ریٹرنگ افیسر کو لایا گیا سائن کرویا گیا یہ آٹ پتے والی سوری سوڑا ہے اب یہ سوڑا صاحب بات کر رہے ہیں اب اس پہ تو سر دیکھیں ایک طویل بیعث باتی ہے آپ کیپٹن سے بدوگ چھین کے جنرل سے کرنل سے اس کو کہتے ہیں تمہاری جگہ کوئی اور آنا ہے وہ جذباتی ہوکے لڑ رہا ہے دشمنوں کو مار بھی رہا ہے تو یہ کس طرح کا محاول ہے میرا شعال انکار کیسا جو نکلا وہ میڈیکل کے اوپر ہوا ہے کہ ان کو پرولم ہو رہا تھا مقصد یہ کہنے کہ ابھی تو آگے بڑی جنگ ہے مگر میں یہ کہتا ہوں سب سے مشکل کام دنیا میں سب سے مشکل کام ہے کسی کو یہ بتانا کہ میں تمہارے ساتھ کتنا لائل ہوں اور سب سے آسان کام ہے دنیا میں کسی پر الزام لگانا کیونکہ وہ پروو نہیں ہوتا بعد میں جب عدالتیں آپ کے سامنے ہی ہیں کون سا مجھے بتائیں کہ دوزہ اٹھارہ والے کیا آج دوزہ چوبیس میں بیٹھے نہیں ہوئے کیا دوزہ اٹھارہ والے کیا آج اندر نہیں بیٹھے ہوئے تو یہ کون سا کام ہے پاکستان میں تو پاکستان کو اس طرح سے دیکھا جا رہا ہے کہ کولیکشن گورنمنٹ بنا لیں یا ازاد امیدوار جو ہیں وہ ہماری طرف آ رہے ہیں اب ذرا یہ کہہ رہے ہیں کہ ازاد امیدواروں نے ہم سے رابطے کر لیے اب مجھے بتائیں کہ رابطے کر لیے فلان کر لیا آپ کی جماعت تھی جو ہے وہ ون نہیں کر پائی اور اب ازاد امیدواروں کو دے کر آئیں گے اس کا مطلب ہے کہ خاجہ احسان جو لاہور کے میر بھی رہا چکی ہیں انہوں نے جب ٹکٹ مانگا اپنے قائد نواز شریف سے ان کو ایک مثال سنائی انہوں نے کہا کہ ہمارے فیصلہ باد میں ایک دوست تھی شیخ عبدالمنان تو انہوں نے کہا کہ آپ کو میں ایک مثال بتاتا ہوں خوائے صاحب آپ ماشاءاللہ بہت پڑھانے ہیں تو ٹکٹ کا معاملہ چل رہا تھا تو انہوں نے کہا کہ شیخ عبدالمنان تھے تو ان کا ہم نے نعرہ رکھا ہوا تھا ہم نے ان کا نعرہ رکھا ہوا تھا نا نفحہ نا نقصان شیخ عبدالمنان تو خوائے صاحب آپ کا بھی اسی طرح ہی معاملہ چل رہا ہے نا نفحہ نقصان مگر اس طرح اپنے ورکڑ کے ساتھ کرنا اور اس کے بعد خوائے صاحب تصویر سے غائب ہے اب وہ ٹکٹ جو ہے وہ حافظ عمان صاحب کو دیا حافظ عمان صاحب ہار گئے دوسرا جو بریک تھر ہوا دوسرا جو سیٹ بیک ہوا وسیم قادر جیت کیا شیخ روحیل اسکر کو کہا گیا حالانکہ وہ تکڑے ہوئی یہ ایک تھپڑ کی گونچتی ایک تھپڑ کی گونچتی اتنی ویڈیو وائرل ہوئی کہ وہ پانچ سے دس ہزار جو آگے پچھے ہوئے دیکھیں آپ کسی کو جتنا مرضی دبائیں اس نے سپرنگ کی طرح باہر ہی آنا ہے آپ خدا جھوڑ دیں وہ جو مرضی کریں مگر آپ کسی کو یہ کہہ رہے ہیں وہ کہہ کہہ رہا ہے کہ میرا یہ مسئلہ ہے لے اللہ علاقہ بیننا ہے پہنچ پیس ، ایک ضرورت مجھے اتنا زیادہ ہوا وہ ویڈیو جب میرے پاس میں سب کی طرف گئی آگے بھی بھیجیں تو میں نے ان کے مخالف امیدوار کو بھی یہ ویڈیو دیکھی اس سے تو مجھے کہتا ہے امران صاحب ٹی وی پہ کیوں نہیں چل رہی لوگوں کے ٹی ویوں پہ کیوں نہیں چل رہی یہ ویڈیو اب اس کا جواب میں نہیں دے سکتا تھا مقصد یہ کہنے کہ یہ چیزیں بڑی کاؤنٹ ہوتی ہیں یہ چیزیں تھریش آؤٹ کرتے ہیں لیکن یہ سوشل میڈیا کا دور ہے یہ سوشل میڈیا کا دور ہے یہ سوشل میڈیا کا دور ہے کچھ بھی نہیں چھپ سکتا ایکٹیو سوشل میڈیا ہے اتنا زیادہ یوٹ آپ بلیب کریں جتنا ووٹ پڑا ہے میں آپ کو صحیح بات کر رہا ہوں کہ تمام ووٹ جتنا بھی جہاں جہاں اپسیٹ ہوئے ہیں وہاں پیر یوت میں ووٹ ڈالا ہے میں کہتا ہوں کہ زہیر باز کو کر اگر اتنے ووٹ لے گئے نا بڑی بات ہے ان حالات میں ازاز زمانے کے انداز بدلے گئے نئے عراغ ہے ساز بدلے گئے آپ بتائیں مصبع واجد کون ہے لاہور کے اندر جس نے رانہ مشہود سابق منسٹر کو ہرا دیا اور بہت سارے ادھوں پہ کیم رہنے والے اور مسلسل جیتنے والے کو ہرا دیا سب سے بڑی مثال آپ دیکھیں حافظ عشان جو پی ٹی آئی کے محمود الرشیب جیل میں چھ سات مہینوں سے ان کے قریب عزیز ہیں تو ان کو کوئی پی ایچے کے وائس چیئرمن وہ ضرور رہے ہیں لیکن وہ ان کا کوئی اتنا ایکٹیو رول نہیں تھا جنلیس ہے ایک آلیم خان صاحب کے مقابلے میں وہ لڑے ہیں اور آلیم خان صاحب جو آف دی ریکارڈ ان کے جو اردگرد رہنے والے بتاتے ہیں کہ انہوں نے اس حلقے میں کتنا کام کیا ہے اور کس طرح سے لوگوں کی مدد کی وہ آپ سنیں تو آپ حیران رہ جائیں کہ اس کے باب جو صرف پانچھے ازار کی لیٹ لیا ہے آپ بلیب کریں کہ میاں ازر ایک نام اے لہور بلکل ایسا ہے میں ان کی بڑی عزت کرتا ہوں کافی ضعیف ہو چکے ہیں ثابت وردہ رہے ہیں نہیں نہیں میں یہ کہتا ہوں کہ انہوں نے کسی گلی محلے میں گئی نہیں انہوں نے اس طرح سے کپیل نہیں کی وہ چل نہیں سکتے اسی طرح بلکل ضعیف ہے وہ جیت چکے ہیں اب دیکھیں مجھو کا چیئرمین ہے تیسرا ایک ڈنٹ جو پڑا ہے وہ آپ کے سامنے ہی ہے لتیف خوصا صاحب خواجہ صادر فیق صاحب لتیف خوصا صاحب میں کہتا ہوں کہ ہائی کورڈ سپریم کورڈ ہر جگہ پر ایکیس لڑنے کا بڑا کوئی وکیل ہے نہیں اچھا ایکسپرینس پہن ہے مگر وہ الیکشن نہیں لڑ سکتے تھے الیکشن لڑنے کا فن جو ہے وہ خواجہ صاحب فیق صاحب کے پاس تھا آپ اس بات کو آن کر رہے ہیں امران اکبر لیکن اس کے باوجود صادر فیق کی جانب سے مبارک بات پیش کی گئی ہے یہ ایک بڑا پاندوب انہوں نے نہیں کہا کہ میں پچھلے کئی سالوں سے جیتا ہوں تو نہیں بھئی یہاں کوئی نہیں آسکتا سلمان اکرم راجہ صاحب ہائی کورڈ چلے گئے جسس باکر مجھے گنتی میں تو شامل کیا جاتا سب کی نظریں صدرہ براول بٹو صاحب کی طرف تھی بہت ایکٹیو علاقہ اور آپ کو پتہ ہے کتنے کتنے لوگوں کی ڈیوٹی سے لگی ہوئی تھی مگر میرا خیال تھا کہ شاید براول بٹو وہاں پر اسی نوے زار ووٹ لیں گے ٹھیک ہے وہ چونکہ ان کی کچھی بادیوں کی طرف ان کا بڑا رجحان تھا مسیح برادری کی طرف بڑا رجحان تھا جوہاں پر بینظیر انکم سپورٹ پرگیم کے ذریعے لوگوں کو بہت بڑی مدد ہوئی ان کا بڑا رجحان تھا اس چیز کا بڑی بڑی وہاں پہ نا ہائی فائی جو ہے سوسائٹیز ہیں اسی حلکے کا حصہ ہیں مگر جب پھر میرا دوسرا خیال تھا کہ یہاں پہ نا اگر کوئی کیونکہ دوسرا سائٹ پہ اتالا اتارر صاحب ہیں اور تیسری سائٹ پہ جو ہے زہیر باز خوکر صاحب ہیں تو مجھے یوں لگتا تھا کہ جس طرح زہیر باز خوکر جو ہیں ان کو وہاں پہ گجر برادی بہت زیادہ برادریزم بہت زیادہ ہے نیچے شبیر گجر صاحب ہیں تو وہ کوئی نہ کوئی یہاں پہ ڈند مار سکتے ہیں مگر جب ہم نے ووٹ دیکھے تو یہ بہت ووٹ ہے جی اتالا اتارر کا اٹھانویں ہزار دو سو دس اور زہیر باز خوکر جو ہیں بیاسی ہزار یعنی کہ بیاسی ہزار بہت ووٹ ہے جی کہ ازاد امیدوار ہمائیتی امیدوار ہیں ازاد امیدوار ہیں مگر کیا ہے کہ بیاسی ہزار ووٹ بہت زیادہ ہوتا ہے یہ کوئی زیادہ کم ووٹ نہیں ہے اس کا مطلب ہے کہ یوتھ نکلی ہے اس نے کوشش کی ہے اور میں پرسو بھی آپ کو کہہ رہا تھا کہ جتنا زیادہ turn out ہوگا دھاندلی کے چانس کم ہو جائیں گے اور سائلنٹ ووٹ اپنا کام کر کے جائے گا سائلنٹ ووٹ نے یہ تین ڈنڈ مار دی ہیں اور یہ کچھ چھوٹی بات ہوتی ہے کہ لاہور شہر ایک کلہ ہے نونلیگ کا کلہ مانا جاتا ہے مگر اب یہ اس چیز سے باہر آ رہے ہیں اور میں ایک اور باقاتا رہا ہوں کہ نونلیگ سے جو لوگ جیتے ہیں ان کے زیادہ ووٹ نہیں ہے آپ کوئی کونٹنگ کر لیں کہ یہاں پر آپ اس کا حساب لگا لیں یہاں پہ ایاز صادق صاحب ہے مارجنز کم ہیں اس کے بعد آپ نیچے آجیں رانا موہشر اقبال صاحب ہے محمد افضل کھوکر 65000 ووٹ ہے سائل صاحب عمران اکبر بات کر رہے ہیں ووٹوں کی بات ہو رہی ہے turn out بتائیے آپ نے کیا دیکھا ایک اندازہ ہی پوچھ رہی یہ تقریباً 40 سے 45 کے درمیان رہ سکتا ہے ایک اندازہ ہی پوچھ رہے ہیں اس کی وجہ یہ تھی اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ موبائل سرویس چوباند کی ہے اس کی وجہ سے پرابلم یہ ہوا کہ ہماری اکثر یادت ہوتی کہ ہماری بیشتر احباب ہے وہ گھر سے تیاری کرنے وہ اپنا کارڈ لے حسب روایت وہ پہنچے جانے پہنچے ہیں وہ پہنچے ہیں پہنچے ہیں پہنچے ہیں مجھے اور اس کا مجھے لئے کی وجہ سے ملتا ہے اور وہ اب تو پہنچے ہیں اس کا مطلب مجھے ٹھالا مجھے دلے وہ اس پہنچے ہیں پہنچے ہیں لیکن ان کا ووٹ نہیں ہو آپ کو تھوڑا سب تاتو ششکا ہوتا ہے لہور شہر ہے خابوں کا شہر ہے سیل صاحب کازمی صاحب کیا ہوتا تھا پوری حلبہ لگ رہا ہے پراتھے صبح صبح ناشتے چل رہے ہیں دھومیں اڑھے ہیں چاہے چل رہی ہے گرین ٹی چل رہی ہے کچھ بھی نہیں تھا کیوں نہیں تھا ازادی نہیں مقصود جماعتوں کو ازادی تھی وہ ویسے نہیں تھا جس طرح ہونا چاہیے امران اکبر کل بھی میرے ساتھ ٹرانس پیشن میں تھی اور امران نے بہت مس کیا election campaigns بھی امران ہی بات کر رہے تھے وہ جو camps ہوتے ہیں جہاں پہ دے گے پکری ہوتی گرم گرم چائے بن بھی ہیں یہ تو ساری بات ہو گئے یہ تو ساری بات ہو گئے جو کچھ ہوا جو کچھ ہونے جا رہے ہیں اب اس کا مسئلہ یہ ہے کہ جو کچھ بھی ہم کرتے ہیں یا اس وقت بھی کر رہے ہیں یا تھوڑے اور عرصے تک ہم کریں گے یہ جو کچھ انتخابات میں ہوا ہے ایک مرتبہ پھر حسبے روایت اب آگے چل کر اس کا نتیجہ کیا نکلے گا یعنی ہم جا کس طرف رہے ہیں یہ تو ساری بات ہو گئی اپنی جگہ پہ سب ہم نے دیکھ لیا کیا آج جب سب جانتے ہیں کسی سے کوئی چیز مخفی نہیں ہے بلکل نہیں ہے سر تو اگر ہم حقیقت کو قبول کرنے کے لئے آج بھی تیار نہیں تو پھر بھائی لگے رہو پھر مطلب ہم کیا کریں فاتمہ جنہ کو کیسے رہایا گیا کس کو نہیں بتا آپ اسٹری چیک کریں کیا نہیں کیا گیا تب سے لے کے اب تک ہم نے کیا کیا ہم نے سبق سیکھا ہے سبق سیکھا ہے سبق سیکھا ہے اور جب سبق سیکھا ہے سبق سیکھا ہے سبق سیکھا ہے جو بیٹ کا مطلب ہے کیونکہ گیس زیادہ کم ہو جائے گی مگر مہنگائی انفلیشن ریٹ گیا مصدا ہے کہ انہوں نے سر میں ہران ہوتا ہوں بندے میں کچھ تھوڑی سی تھوڑا سا کوئی شرم کوئی حیاء ہوتی کہ مطلب ہم لگزری گاڑیوں میں گھومتے ہیں ہم فلائٹ پہ بیٹھتے ہیں نیویورک چلے جاتے ہیں لندن آج تو سیل صاحب میں خویہ آسف صاحب ہی لگے کوئی حیاء ہوتی ہے لوگ تھک چکے ہیں لوگ تھک چکے ہیں لوگ تھک چکے ہیں ایک 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 نام لینا شروع کر دیں ایک ایک لیڈر کا نام لینا شروع کر دیں کھرب پتی عرب پتی سے کام نہیں ہے کسی ایک کو یہ خیال نہیں آیا ساری الیکشن کیمپینز پہ عربوں کروڑوں لگ رہے ہیں میں صرف ایک بات کرتا ہوں مخلود حکومت بنی بارہ تیرہ جماعتوں کی بنی سولہ مہینے یہ ایک ساتھ رہے انہوں نے اچھی طرح ہمارا خون نچوڑا اگر ان کو ہم سے اتنی امدردی تھی تو کوئی ایک لیڈر ظاہرن ہی اپنی وزارت سے ستیفہ دے دیتا کہ میں تو بھائی یہ برداشت نہیں کر سکتا عوام کے ساتھ زیاتی میں اپنی وزارت سے ستیفہ دیتا ہوں کون جے میں جوان کرنے لگا ہوں کتنا بڑا لیڈر آگیا اس میں شازین بکتی بھی شامل تھے کمال نوازشی کا ریکارٹ سب سے زیادہ ووٹ سب سے زیادہ ووٹ سب سے زیادہ ووٹ نوازشی کا قلعہ یا مسلم لگ کا قلعہ آپ دیکھیں ایک لڑا قطر ضروری نوازشی صاحب نے ہدھ ووٹ شاید اس کا بہار زیادہ پڑ گیا وہ ووٹ کا تو زیادہ ووٹ مطلب یہ ہے کہ بندہ ظاہرن ہی کہہ دیتا ہے کہ میں یہ زیادتی برداشت نہیں کر سکتا میں تب بلاول صاحب بھی پوری دنیا کے دورے کر رہے تھے کیا حاصل کیا ہے ملک ندیم باس اس وقت پروٹیسٹ کر رہا ہے ٹھوکر نیاز بیگ روڈ بلاگ کر کے اس کے پاس 45 فارم مکمل ہے اور 47 نہیں ہے مجھے گا احتجاج کر کے باہر بیٹھے ہیں دیکھیں آج کئی شہنائی بجے کچھ ہوگا کچھ سفر ماتب بچھا ہوگا تو ابھی دیکھیں کوئی بتا رہے تھے کہ کھوکر پیلیس میں جو ہے وہ ابھی وہاں پہ جشن ہونے ہیں اور وہاں پہ پھر اس کے بعد مارٹن میں جشن ہونے ہیں اب یہ جشن جشن تو ہوتے چلیں گے مگر مقصد یہ کہنے کہ پاکستان کے اللہ خیر کرے پاکستان کو اچھا وزیراعظم مل جائے جو پاکستان کی سوچ لے کے چلے اور یہاں پہ سویل صاحب بھی گیس کا بل اور میں بھی گیس بیجلی کا بل بہت شکریہ عمران اکبر سجاد صاحب سویل صاحب اس ٹرانس میشن ہم نے شامل ہونے کے لئے ناظرین وقت ختم ہو گیا ہے میں اس بلٹن کا ٹائم ہے اچھا ست دیشو اللہ مکم باہت موسیقی